بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ زندگی اب بھی پڑی ہوئی ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ہماری یوت کو بھوز یا داسوست قاہل نیکی کے بجائے گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے ہم جب بھی کسی اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ آج نماز پڑھ لیں یا کوئی نیکی کا کام کر لیں یا کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو یہ اللہ کے سامنے گناہوں کی بکشش مانگ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی تو بہت زندگی پڑی ہوئی ہے آخر میں جا کے جب بوڑے ہوں گے تو اللہ کی عبادت بھی کر لیں گے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں گے اچھے کام بھی کر لیں گے ابھی تو جوانی کی عمر ہے یہی دن کھلنے کھودنے کے ہوتے ہیں تو ابھی ہمیں ڈسٹرب نہ کریں اس طرح کے جملے مومن سوسائٹی کے اندر ہمارے نوجوان بولتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر جو اوستن عمر ہے عمر کی جو ایوریج ہے وہ تقریباً ساٹھ پینس سٹھ سال یہی ہے اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم ستر سال بھی لگا لیں تو اگر کسی انسان کی ستر سال عمر ہے تو تقریباً کم و بیش وہ چھبیس ہزار دن اس دنیا کے اندر وہ گزارتا ہے تقریباً یہ چھ لاکھ گھنٹے کے قریب آگے پیچھے کم و بیش بنتے ہیں تو چھ لاکھ گھنٹے اور چھبیس ہزار دن یہ تھوڑا سا ایک مقصود سا عرصہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس میں ہم نے آٹھ گھنٹے چوبیس گھنٹوں میں سونے ہوتے ہیں تیس چوبیس سال یہ نکل جاتے ہیں پھر اپنے کام کا اپنی فیملی سسٹم اپنے روز مرا کے معاملات وہ سارا کچھ اس میں سے ہم اگر نماز کے وقات صرف نکال لیں ایک نماز کے اگر ہم چالیس سے پنتالیس میں لے لیں یا پینتیس میں لے لیں تو ہمارے ستر سالہ زندگی کے اندر صرف جو نماز کے وقات بنتے ہیں وہ تقریباً تین ساڑھے تین سال بنتے ہیں تو ستر سال کے اندر ہم اتنے یعنی کہ کمزور ہو چکے ہیں یہ سوچ کر کہ ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے کام کر لیں گے محنت کر لیں گے اللہ سے معافی مانگ لیں گے نیک کام کر لیں گے ہم ستر سال میں سے تین سال بھی اللہ کی عبادت کو نہیں دے سکتے اور جو بھی یہ سمجھتا ہے نا کہ میری زندگی ابھی بہت پڑی ہوئی ہے میں جب بڑا ہوں گا تو بڑا ہوں گا میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا محنت کر لوں گا تو عموماً ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہی لوگ بہت جلد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یاد رکھیں جو سٹوڈنٹس یا جو نوجوان ساتھی کہتا ہے کہ میں کل سے نماز شروع کروں گا کل سے میں پڑھنا شروع کروں گا کل سے میں محنت کروں گا تو کبھی بھی وہ اپنی محنت شروع نہیں کر سکتا کیونکہ جب کل آتا ہے تو پھر وہ اگلے کل پہ ڈال دیتا ہے اگلا کل آتا ہے تو اس سے اگلے کل پہ ڈال دیتا ہے جو کام آپ نے آج کرنا ہے وہ سونے سے پہلے آج کر کے سوئیں اگر آپ نے آج والا کام کل پر چھوڑ دیا تو کل آپ کا کام ڈبا لو جانا ہے تو پھر آپ نے اس سے جی چورانا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ نہیں یہ میں پرسوں کر لوں گا اسی طرح دن گزرتے جانے اور زندگی گزر جانے یا پتہ نہیں لگنا جن آپ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھیں اور سے پوچھیں جنہوں نے ساٹھ سال پچپن سال یا پینسٹھ سال زندگی گزار لی ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ یار ایک خواب ہے جو ہم نے دیکھا گزر گیا پتہ نہیں چلا کہ عمر ساٹھ سال ہوگی اسی طرح ہماری اپنی زندگی بھی گزرتے پتہ نہیں لگنا ساٹھ سال ہو جانے اور ساٹھ سال تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں ہمیں تو جو سانس اندر گیا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس نے باہر آنا ہے یا اس سے پہلے ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو کوشش کریں کہ جو وقت اللہ نے آج آپ کو دیا ہے اس کو غنیمہ سمجھیں اور اس وقت کو پوزیٹیو یوز کریں اللہ کی فرما بداری میں یوز کریں اور اپنے اپنے فوکس کریں سوسائیٹی کو سماج کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے سوسائیٹی کے اندر جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کا سہارہ بنیں ان کو گائیڈ کریں ان کو سیدھے راستے پر لائیں یہی اصل کام ہے ہمارے ہاں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے پھر کامیابی کا جو کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ پیسہ زیادہ ہوگا تو کامیابی ہوگی میں کہتا ہوں اس دور کے اندر اس سوسائیٹی اور اس سماج کے اندر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جو شخص جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے وہ شخص کامیاب ہے جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ شخص کامیاب ہے جو شخص مال میں ملاور نہیں کرتا وہ کامیاب ہے اگر ہم اس انگل سے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھئے گا کہ اس سماج خود بہ خود بہتر ہوتا جائے گا اور جب یہی فکر اور یہی سوچ ہر بندے کے اندر ڈیولپ ہو جائے کہ کامیابی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر جائیں اور کچھ اس دنیا کے اندر ایسا کر کے جائیں کہ جس سے باد والوں کو فائدہ ہو تو دیکھئے گا کہ سماج خود بہ خود محنت کرے گا لیکن ہمارے ہاں جو کامیابی کا اصل جو ریزن ہے معاملہ ہے کہ وہ کامیابی کا کونسیپٹ اور بٹھا دیا گیا ہر بندہ پیسے کمانے میں لگا ہوئے سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے دوکھے سے کمار ہے بس مجھے اتنا پیسہ مل جائے میں کامیاب ہو جائے یہ ایک ستھی اور کمزور اور سکم والا ذہن ہوتا ہے بیمار ذہن ہوتا ہے جس کی صرف اتنی چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے اور وہ بندہ دوسروں کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتا ہے تو کوشش کریں یہ جو لمحات آپ گزار رہے ہیں اس کو قیمتی سمجھیں ان کو زائع نہ کریں اپنے والدین کی جو انہوں نے آپ کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں اپنے والدین کی خواہشات کو پورا کریں ان کی فرما بلداری کریں ان کے ساتھ احسان کریں اور اپنا جو آج کا کام ہے وہ کل پر نہ ڈالیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی تفیق اتا فرمائے والسلام